پرکٹی کرنکال کے پہلے سمطہ میں پرویش کر چکے ہیں اور مانتہ کلیسیہ ہم لوگوں کو پربو یسنہ سی کے پرکٹی کرنک کے بارے میں اور اس کے ساتھ اورے والے سبی باتوں کے بارے میں افغیت کرنا چاہتی ہیں مانتہ کلیسیہ ہم کو یہ بکرانا چاہتی ہیں کہ پربو یسنہ سی اپنے پتہ ایشور کو پرکٹ کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اور انہیں نے اپنے بمتیس مادوارہ ایشور کو پرکٹ کیا یوں کہے تو اپنے پربو عیسیٰ مسیح کے بکتی سما دوارہ پربو عیسیٰ نے عیسیٰ مسیح کو اپنے پتر کے روک میں اس دنیا میں پرکٹ کیا تاکہ ہم ان کے دوارہ عیسیٰ کے دتک پتر بنے یہ دو دن پہلے ہم دیکھ چکے ہیں مراجی کے سوسماچار میں آپ لوگوں نے سند لوکس کے سوسماچار کے جوٹھے ادیائے سے پربو عیسیٰ مسیح کے مشن کی بارے میں سنا پربو عیسیٰ مسیح سباگرہ میں جا کر نبی عیسیٰ سے گرندھ لے کر اس میں سے کچھ انش پڑھ لیتے ہیں اور اس نے ایسا لکھا ہے پربو نے میرا ابھیشہ کیا ہے پربو کا اپنا مجھ پر چھوڑا رہتا ہے اور اس نے میرا ابھیشہ کیا ہے جسے میں دردروں کو سوسماچار سناوں بندیوں کو مکتی کا اور اندھوں کو درشتی دان کا سندرش دو دلدوں کو سوسطر کروں اور پربو کے نورے کا مرشہ گھرشت کروں آپ جانتے ہیں جب کوئی راجبی تک نیتا چناؤ لڑنے جاتے ہیں وہ اپنے چناؤ لڑنے سے پہلے لوگوں کو ایک ایسے وعدہ دیتے ہیں کہ میرے چناؤ لڑنے کے بعد میرے جیتنے کے بعد میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور کیا کیا کروں گا آپ کے لئے پربو عیسیٰ مسیح اپنے مشرکاری کے شواب سے پھیلے لوگوں کو یہ سندرش دیتا ہے کہ میں تمہارے لئے کیا کرانے جا رہا ہوں اور پربو عیسیٰ مسیح نے ان کو دھارس بنداتے ہوئے کہا میں نے پربو نے میرا عبیشہ کیا پربو کا آقا مجھ پر چھائے رہتا ہے جس سے میں دلیتوں کو سو سمچا سناوں بندیوں کو مکتی کا اور اندوں کو دشتیدان کا سندرش دوں دلیتوں کو سورتندر کروں اور پربو کے انویرے کا ورش گھوشن کروں گا پربو عیسیٰ مسیح یہ کہنا چاہتے تھے ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مکتی دینے کے لئے دنیا میں آئے ہیں مکتی مانوں کو کیسے افتادان ہوتی ہے یا مکتی مانوں کو کیسے ملتی ہے مکتی تب ملتی ہے جب انسان کے سروان کی وکاس ہو جاتا ہے ان کے آدھات میں شاہریلی اور آنسک ضرورتوں پر دھیان دیتے ہوئے جب ان پر کاری لیا جاتا ہے تو انسان کا وکاس ہوتا ہے ان کی مکتی ہوتی ہے اس نے پربو عیسیٰ سی سب سے پہلے کہتا ہے میں دردوں کو سو سمات چاہ سناوں گا اس کا مطلب ہے میں ان کے آتھات میں جلوڑتوں کو پورا کروں گا مرس کے بعد پربو کہتے ہیں میں ہم دوں کو درشتی ڈال کا سندیش دوں اور دردوں کو چھوٹتر کروں یہ شاہریلی جلوڑتوں کو پربو پورا کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پربو کہتے ہیں آخر میں میں پربو کے انوگرہ کا ورشت گھوشت کروں پربو کے انوگرہ کا ورشت کا مطلب ہے جس ورش میں پربو کا انوگرہ ہمیں پراکتوں ہوتا ہے اس لئے مطلب کہتے ہیں میرے پیارے بندوں پربو عیسیٰ مسیح کے جنم لینے سے مطلب ہے اس دنیا میں سنبھو ہوئی اور پربو عیسیٰ مسیح ایک انسان کے سروان کی وکاس کے لئے ان کے شاہریلی کے آتھات میں قرمان سکھ ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں ایشور سے ملاتا ہے اس لئے پربو کہتا ہے کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تم لوگ مطلب کر سکو مطلب کیسے پرابت ہوگی جب کسی کو کسی درد کو ان کے آتھات میں ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے کسی درد کو ان کے شاہریل ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے کسی بندے ہوئی آدمی کو ان کے باہر سکھ ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے تب مقتی سنبھو ہوتی ہے تو پربو یسن اس کی پیچان کیا ہے جب ستی اوخن مقتیستہ نے اپنے ششیوں کو پربو یسن اس کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا آنے والے تم ہو یا ہم کسی اور کی پردیکشہ کرے یعنی یہ ہم مقتیستہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کیا تم مقتی داتا ہو یا نہیں کم یہ بتائے یا ہم کسی اور کی پردیکشہ کرے تو پربو یسن اسی ان لوگوں کو جو یہ ہم دورا بھیجے گئے تھے ان لوگوں کو بتاتے ہیں تم جا کے یہ ہم کو یہ بتاؤں کی اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں بیرے سنتے ہیں اور دردروں کو سسماتا سنایا جاتا ہے بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے پیاسوں کو پھلایا جاتا ہے تو پربو یسن اسی اپنی پیچان بتاتا ہے اپنی پیچان ہے جو دردروں کو کھلاتا ہے جو بھوکوں کو کھلاتا ہے جو دردروں کو سسماتا سناتا ہے جو لنگڑے گوھر کو چلنے کی شکتی دیتے ہیں جو بہلوں کو شروع شکتی دیتے ہیں وہی مسیح ہے یعنی جو انسان کے ہر ایک کاری میں ان کے اوپر دھیان رکھتا ہے وہی مکتی داتا ہے اور پربو یسن اسی آج کے سسماتا سے یہ صافت کرنا چاہتا ہے کہ میں کی مکتی داتا ہوں جو انسان کے ہر ایک بات پر دھیان دیتے ہوئے ان کے سروان کی نگاست اور عشور سے ان سے ملنے کا کاری کرتا ہوں تو پربو یسن اسی میں میرے پیارے بندوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پربو یسن اسی نے ان کے حدود ضرورتوں کو پورا کیا پربو یسن اسی نے ان کے شاہرین ضرورتوں کو پورا کیا پربو یسن اسی نے ان کی بانصیب ضرورتوں کو پورا کیا اور ہمیں چاہیے ہم بھی پربو یسن اسی کا انوکرنٹ کرتے ہوئے اس دنیا میں مکتی لانے کی کوشش کریں مکتی ہمارے دورا کیسے سمبھو ہوگی تب سمبھو ہوگی جب ہم عیسی مسیح کی طرح دوسروں کے سروانگیر مقاس کے لئے پریاف کرتے رہیں گے یعنی اقصال کو ان کے حرین ضرورت میں مدد دیتے ہوئے ہاتھ ماتتے ہوئے ان کے ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم ان کو عیشو کے پاس لے جائے گے تب مکتی سمبھو ہوگی تو ہمیں بھی ماتا کلیسیا کے سندرس دینا چاہتی ہے کہ ہمیں بھی عیسی مسیح کی طرح انسان کے ساری ضرورتوں پر دیان دیتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے جب تک ہم انسان کو انسان سروپ میں نہ دیکھیں اور ان کے ضرورتوں کو نہ سمجھے تب تک اس دنیا میں مکتی سمبھو لکھے پربو عیسی مسیح نے مکتی سمبھو کر دی اپنے کاریوں سے اور ہماری باری ہے کہ ہمیں بھی اپنے کاریوں سے اپنے پرنس سے اپنے بوار سے دوسرے لوگوں کو یشن سے دلانے کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں اپنے جیون کو دوسروں کے لئے خرچ کرنے کی ضرورت ہے جیسے پربو عیسی مسیح نے اپنے جیون کو دوسروں کے لئے خرچ کیا تھا دوسروں کے لئے اپنے جیون کو خرچ کرنا آسانی باندھ نہیں ہے اس میں درد ہوتا ہے ہمیں اثر لگتا ہے اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی میرے اوپر دھیان نہیں دیرا میرے کاریوں پر کوئی دھیان نہیں دیرا کوئی میرے پرشنسہ ہی کرتے کوئی مجھے پھلٹ کے پیان نہیں کرتے وہ لوگ مجھے لاپ بھانتے ہیں ایسا آپ کبھی سوچنے لگ جائیں گے نا ہم ملتی کے سندیش نکی دے سکتے ہیں کارن کیا ہے ملتی کے سندیش دینے والوں کو اپنے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے واپس کیا ملتا ہے وہ نہیں سوچتا کہ لوگ میرے پھرشنسہ کریں گے وہ نہیں سوچتا کہ میں سب سبحان ہوں گے ایسا نکھی سوچنا چاہیے ہمیں اپنی آپ کو دین خیل بناتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں پر ہاتھ باتھنے کی ضرورت ہے یہ سکتہ ہوئی سمسی نے کیا تھا پربی سمسی بھلی بھگتی جانتے تھے کہ انسان کو یہ مطلب کے باروں کو سوچنا چاہ سنانے کے بعد لگڑوں کو سوچت کرنے کے بعد بھروں کو کات دینے کے بعد بھوکوں کو کھلانے کے بعد پیاسوں کو پھلانے کے بعد سب کے ادھار کرنے کے بعد آخر میں مجھے کیا ملے گا کیا ملنے ہوئے تھا پربی کو آخر میں کروس بولنے سے مسید کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سب بھلے کاری کرنے کے بعد جودھنے پربی کو کیا ملا تھا کروس ملا تھا ہم پربی سے چھوٹے ہیں ہم پربی کے سیبک ہیں تو ہمیں کیا ملے گا کروس سے بھی جانا کچھ ملے گا کروس سے زیادہ کچھ ملانے ہیں ہمیں بھی کروس ملے گا یہ سوچتے ہوئے دوسروں کی بڑائی کالے کی کوشش کر اسے ہمیں کی تکتے ہیں ہم یہ سوچیں کہ مجھے واپس کیا ملتا ہے ہم یہ سوچیں ہم اسی کو کیا دے سکتے ہیں اگر ہم ایسا کال کا شکت ہے دنیا میں تو سمجھو کہ ہم بھی پربی سے ہم سکے بکتن کے ساتھ ہیں ہم بڑھے اور ہم بھی پربی سے ہم سکے بکتن کے واحد بڑھے دنیا میں اس لیے میرے پیر بندوں اپنے جیون کو خرد کرتے ہوئے یہ سوچیں بلا کی مجھے کیا ملتا ہے ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا دیس سر سے ہیں پربی نے ایک ہی سوچا تھا تو آج ہم پربی کے سامنے یہ وعدہ کریں کلیسیاں سے وعدہ کریں اور باتا مریم سے وعدہ کریں کہ جیسے پربو نے اپنے جیون کو بینہ کچھ فائدہ لیے بھی دوسروں کیلئے خرچ کیا تھا ویسے ہم ہی اپنے جیون کو دوسروں کے لئے خرچ کریں گے کیونکہ پتہ عشور نے اپنے جیون اپنے جیون کو نقصان پہنچاتے ہوئے پربی ایساں کچھ دنیا میں بھیجاتا اس لیے ہمیں بھی اپنے جیون کو نقصہ جہلتے ہوئے بھی اپنے جیمن کو دوسروں کے لئے کرج کرج کی ضرورت دیں تاکہ پربوئی ساں کی مکتی پربوئی شور کی مکتی اس دنیا میں سمبھو ہو جاؤں اور میں پربوئی ساں سے اور ماتا مریم سے دعا کرتا ہوں کہ پربوئی ساں سے اور ماتا مریم اب تبھی کو ہمیشہ اپنی نیامت کی چھتر چھائے میں سکھی اور سوکشت رکھیں پتہ پتر اور پویدر آتما کے نام پر آمین